ہینو چھے عدد گاڑی ہیں جی جن میں پانچ گاڑی ہیں دس ویلر ہیں اور ایک گاڑی بارہ ویلر ہیں سب کی سب گاڑیاں ہینو کمپنی کی گاڑی ہیں اور اس میں دوسری تیسری گاڑی کوئی نہیں ہے نہ تو بیٹ فورٹ، ٹریلا، مزدہ، نشان، کوئی گاڑی اس میں دوسری نہیں ہے صرف ہینو کمپنی کی گاڑی ہیں سب مالکوں کے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ترتیب وائز ملیں گے آپ کو اور آپ نے بڑے دھیان سے اور غور سے سننا اور دیکھنا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہی نمبر گاڑی کا آئے گا اسی حساب سے آپ کو نمبر مالک کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ رابطہ کر کے جو ڈٹیل میرے پاس نہیں ہوگی آپ مالک سے لے سکتے ہیں جو دوست نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل لازمی کر دیا کریں کیونکہ آل کرنے کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے جب بھی میں نیو پوسٹ اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کو نوٹفیکیشن مل جاتا ہے اور جس کی ویہے سے گاڑی مس نہیں ہوتی جب آپ نوٹفیکیشن آل بیل آئیکن کو آپ آل کرتے نہیں ہیں جس کی ویہے سے گاڑی مس ہو جاتی ہے ویڈیو پتہ نہیں آپ کے پاس کب پہنچتی ہے جب بھی ویڈیو آپ کے پاس لیٹ پہنچتی ہے تو گاڑی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے تو مالک نمبر بند کر دیتے ہیں تو عموماً پھر دوست یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر بند ہے اور کمنٹ بوکس میں نمبر بند ہے اور فیک ہے نہ تو نمبر بند ہوتا ہے نہ فیک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو جلد سے جلد پہنچتی ہے تو آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے جب ویڈیو لیٹ پہنچے گی تو مالک نمبر بند کر دیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں اس کے بعد جو انشاءاللہ ویڈیو آئے گی وہ ہینو نشان سیزو گاڑیاں ہوں گی کیونکہ میں مکس یہ میں نے اس لیے کیا ہے وہ سکس ویلر ہے اور گاڑیوں کی ایک ایک ویڈیو تھی تو ایک ایک ویڈیو میں تو پھر آپ کو پتا ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے چلو چار پانچ ایک کٹھی گاڑیاں جائیں تو ویڈیو دیکھنے کا آپ کو مزہ بھی آتا ہے اور آپ ڈسین لینے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے تو اس لیے جو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی ہینو نشان اور سیزو مکس گاڑیاں ہیں اور سب کے سب سکس ویلر ہیں اس میں دس ویلر نہیں ہے ٹریلر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی مین بوکس میں آپ بتایا کریں آپ کو کس گاڑی کی ضرورت ہے میں اس حساب سے گاڑی لے آئے کروں گا فیکٹ نمبر سکس اسلام علیکم میں ہوں نویز رزا اچھا جو چھے نمبر پر ہم نے آپ کے لیے گاڑی دکھی ہے وہ ہینو سوپر ہے سوپر ہی نظر آ رہی ہے کیبن میں تو پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ پاکستان میں ردو بطل بہت ہوتی ہے پرانی گاڑی کی تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن ایک آئیڈی سے کہہ سکتا ہوں ہینو سوپر ہے جو ڈٹیل میرے پاس ہے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ جو مجھے پتہ ہے میں وہی بتاتا ہوں ویڈیو میں اور تصویروں میں آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے مجھے صرف تین تصویریں محصول ہوئی تھی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا جی مالک جو اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 48 لاکھ روپے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے ٹائم پہ ہے اسٹالمنٹ پہ ہے یا کیش پہ ہے یہ آپ کو خود کال کر کے پتہ کرنا پڑے گا گاڑی کی لوکیشن مادل کوٹا انجن گئر فریم ریم ٹائر کاغذات گاڑی کی ڈیمانڈ بتائی تھی وہ میں نے آپ ساتھ شیئر کر دی باقی مجھے پتہ نہیں کسی بارے میں بھی آپ ان سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ جو مالک نے اتنا کچھ بھی بتا دیا فیکٹ نمبر فائی اچھا پانچ نمبر جو گاڑی رکھی ہے اپنے آپ کے لئے یہ فریم ہے اور گاڑی کے اوپر نہ تو کوئی باڈی ہے نہ کنٹینر ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو نظر آرہا ہے تصویروں اور ویڈیو میں کیونکہ خالی فریم ہے گاڑی دوبارہ سے ری کنڈیشن کی گئی ہے گاڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی بہت خوبصورت ہے اچھی گاڑی ہے آپ اپنے حساب سے اس پر کنٹینر رکھیں باڈی رکھیں جو آپ کا دیلے فرشی بنا لیں لیکن فیلال آپ کو یہی گاڑی ملے گی اسی حالت میں ملے گی اچھا جی گاڑی ہے یہ اچھا سیون ڈی انجن گئر فریم ریم ٹائر کاغذات مادل کوٹا لوکیشن مجھے مالک نے کچھ بھی نہیں بتایا یہ بڑی اچھی ہے کہ سرپرائز ہے ہمارے لئے مرضی ہے مالکوں کی خیر انہوں نے اپنا نمبر اور گاڑی کا یہ بھی بہت احسان ہے ہمارے اوپر مالک نے بتا دیا کہ یہ ہنو اچھا سیون ڈی ہے باقی پتہ نہیں ہے آپ مزید معلومات آپ مالک کو کال کر کے لے سکتے ہیں مالک کا نمبر ڈسکریپشن میں نمبر پانچ پر آپ کو مل جائے گا یہ بھی اس مالک ہمارے اوپر اور آپ کے لینے اور دیکھنے والے پر سب کے اوپر ایک احسان ہے کیونکہ مالک نے نمبر دے دیا یہی بڑی بات ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوتی اگر آپ نمبر دے رہے ہیں تو تھوڑی دیٹیل دینے میں کیا آپ کا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈیمانڈ نہ بتائیں گاڑی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے ہم سمجھ ہی تھی چیز کو لیکن باقی یہ تو بتایا نا یہ کوٹا کون سا ہے فریم کون سا ہے کھوتا ہے گھوڑا ہے کیا یہ کسی کو پتہ نہیں کراچھی کسٹم ہے نان کسٹم ہے کیا ہے خیر اللہ پاکہ ان کو ہدایت دے میں نے ایڈ لگانا تھا لگا دیا فیکٹ نمبر فور اچھا چار نمبر جو ہم نے آپ کے لئے گاڑی دکھی ہے آپ کو نظر آرہی ہے ہینو سوپر ہے اور فرشی گاڑی ہے یہ اور بڑی بات ہے یہ بھی اور میرا خیال ہے مالک سب نے ایک ہی ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بتانا کچھ نہیں ہے گاڑی بیج دینی ہے پھر ان کی غلط فہمی ہوتی مالکوں کی گاڑی ایسے بکتنی گاڑی زلیل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کیونکہ جب آپ ڈیٹیل پوری نہیں دیں گے تو مالک کیسے کوئی خریدے گا کوئی لینے والا کوئی بھی نہیں لیتا ہے ایسے گاڑی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاکہ انہوں نے ادایت دے میری مہت ہے تو یہی کہنا ہے اچھا یہ لوکیشن ہے گاڑی کی کراچی نمبر ہے مالک کا سکریپشن میں نمبر چار پر آپ کو مل جائے گا ورس اپ نمبر ہے کال پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے ورس اپ نمبر دیا گیا ہے باقی آپ مزید جو ان سے آپ پوچھنا چاہیں تیل لینا چاہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں مجھے تو خیر انہوں نے نمبر ہی دیا تھا اور لوکیشن بتائیے کراچی پتہ نہیں کہا یہ کبرستان میں کھڑی ہے کدھر ہے یہ نہیں پتا مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کون سی ہے اللہ جانے کراچی کسٹم ہے یہ پتہ نہیں نان کسٹم میں کیا پتا ہے ایک نمبر تھری اچھا تین نمبر جو ہم نے گاڑی دکھی ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینو ایفیل ہے کنٹینر میں آئے گاڑی بہت خوبصورت ہے آپ کے سامنے آئے اور دوسری گاڑیوں سے کچھ بہتر ہے کیونکہ مجھے مالک نے ڈیٹیل دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں ویڈیو میں گاڑی اچھی ہے اچھا یہ گاڑی کا جو مادل ہے 1999 ہے کوٹے کا مجھے نہیں بتایا لگت کا نمبر ہے جینین سارا اپنا سمان ہے ایفیل کا ایر انجن ٹیوب اب کچھ ایفیل کا اپنا ہے اس کا ہینو کا اچھا ڈیمانڈ جو مالی کر رہے ہیں 27 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کراچی کسٹم گاڑی ہے یہ ڈیمانڈ ہے یہ کنفرم نہیں ہے یہ کیش پہ گاڑی دیتے ہیں ٹائم پہ دیتے ہیں یا کسٹوں پہ دیتے ہیں یہ آپ نے کال کر کے خود ہی پوچھنا ہے مالی کا ورسپ نمبر بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے آپ ورسپ پہ فون پہ دونوں پہ رابطہ کر سکتے ہیں باقی جو آپ نے پوچھنا ہے باقی لوکیشن کا مجھے نہیں بتایا گیا جو آپ نے پوچھنا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کاغذات ہے انجن گیر ہے لوکیشن ہے جو بھی آپ کے مائن میں جو آپ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں مالک کا نمبر ڈسکریپشن میں نمبر تین پر آپ کو مل جائے گا کچھ ایسے دوست ہیں بس صرف ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ فلاں فلاں کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ گاڑی کشتوں پہ یا ٹائم پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں بھئی آپ کال کریں مالک کو اعتماد ملے گرنٹی دے ان کو جو آپ کو جیسے بھی گاڑی چاہیے کشتوں پہ چاہیے یا آپ کو ٹائم پہ چاہیے تو مالک کو آپ کو اعتماد ملے نا پڑتا ہے ہر مالک نغت پہ گاڑی نہیں بیجتا فیکٹ نمبر ٹو نمبر دو پر جو ہم نے گاڑی دکھی ہے گاڑی آپ تصویروں میں اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہے جی ہینو یورو گاڑی ہے اور یہ نہیں پتا ایڈ سی ہے کہ کون سی ہے لیکن بارہ ویلر گاڑی آپ کو یہ نظر آریے کراچی کشتوں گاڑی ہے یہ صوبہ بلوچستان لسبیلے کا نمبر ہے گاڑی کا اور مادل جو گاڑی کا انیس سو ستانوے کوٹہ دوہزار آٹھ کا ہے کراچی کشتوں گاڑی ہے اور گاڑی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گاڑی خوبصورت ہے مزدہ لوئے کی باڑی میں پاکستان میں بارہ ویلر گاڑی اس لئے بناتے ہیں کیونکہ یہ کانٹے کا وزن کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور گاڑی کانٹے پہ آسانی سے گزر جاتی ہے تو یہ اس پہ وزن نہیں آتا ہے صرف یہ ایک نگ پورا کرنا ہوتا ہے گاڑی کا اور گاڑی اس جو لاشٹ پہ جو اس کا ایکسل ہے جو سب سے پیچھے ہے جو ٹائر آپ اس سنگل میں نظر آ رہے ہیں ریڈو کے پیچھے یہ صرف خالی ٹائر ہوتے ہیں انہوں پہ وزن نہیں آتا ہے صرف انہوں نے نگ پورا کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کے استعمال میں یہ گاڑی آتی ہے بارہ ویلر میں تو آپ استعمال کریں اگر آپ استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا مالی جو اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پچھتر لاکھ روپے کر رہے ہیں ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے اور مالی کا نمبر ڈسکریپشن میں نمبر دو پر آپ کو مل جائے گا باقی ڈیٹیل جو آپ لینا چاہیں گے مالی سے آپ لے سکتے ہیں میرے پاس جتن ڈیٹیل تھی میں نے آپ ساتھ شیئر کر دی اور باقی آپ خود لے سکتے ہیں فیکٹ نمبر ون نمبر ایک پر جو اپنے گاڑی دکھی ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر باڑی میں بہت خوبصورت گاڑی ہے اور گاڑی آپ کو تصویر میں نظر آ رہی لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہے یہ ہنو کون سی ہے لیکن ہنو یورو جے فور ٹرپو انٹر کولر ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں بتایا گیا یہ آپ کو خود ہی پوچھنا پڑے گا کیونکہ مالی نے مجھے صرف لوکیشن گاڑی کی بتائی ہے اور فون نمبر دیا ہے مالی کا نمبر ڈسکریپشن میں نمبر ون پر آپ کو مل جائے گا باقی آپ ڈیٹیل ان سے لے سکتے ہیں لوکیشن ہے اس کی رنگ روڈ پشاور گاڑی نہیں ہے بالکل ابھی تیار ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر اس کا کے پی کے کا ہے اور فریم فل سائز میں فریم ہے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے میں تو ہوئی آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور باقی ڈیٹیل آپ مالک سے لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں بتایا اور ڈیمار نہیں بتایی مالک نے مجھے اللہ جانے یہ کراچی کسٹم ہے کہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کراچی کسٹم ہو سکتی ہے گاڑی لیکن میرے کہنے سے تو یہ بن نہیں جائے گی پتہ نہیں باقی آپ مالک سے پوچھ سکتے ہیں جی اور اگر آپ موسیقی